اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اچھا جی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے افیکٹ آف نان ریجسٹریشن کے بارے میں جس طرح نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ اگر کچھ ڈاکومنٹس جن کی ریجسٹریشن بہت ضروری تھی لیکن آپ نے ان کی ریجسٹریشن نہیں کروائی تو اس صورت میں اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا اس کے کیا کانسیکنسز ہوں گے کیا لیگلی اور کانونی اثرات ہوں گے دیکھیں یہ جو لاؤ ہے نا ریجسٹریشن ایکٹ 1908 اس کا مقصد یہی تھا کہ بھائی اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے کوئی بھی آپ پرچیس کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں گفٹ کر رہے ہیں واتیور کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کی ریجسٹریشن بہت ضروری ہے کیونکہ وہ جو ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ جو ڈاکومنٹس ان کا اگر آپ ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اتھنٹک ہو جاتے ہیں کانون کی نظر میں پھر آپ ان کو ایزے ایویڈنس کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں ادروائز ان ڈاکومنٹس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ٹھیک ہے سو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے اگر ڈاکومنٹس کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی تو پھر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا سب سے پہلے تو سیکشن 49 ہے جو اس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر نان ریجسٹریشن ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی تو کیا ایفیکٹ پڑے گا یہاں پہ ان ڈاکومنٹس کا ذکر ہے جن کی ریجسٹریشن کمپلسری تھی ٹھیک ہے ہماری جو فرسٹ ویڈیو تھی سیکشن 17 کے اندر وہ ڈاکومنٹس جن کی ریجسٹریشن بہت ہی کمپلسری تھی لیکن اگر آپ نے کمپلسری ڈاکومنٹس کی ریجسٹریشن ہونے کے باوجود ان کو ریجسٹریشن نہیں کروائی تو پھر اس کا کیا ایفیکٹ پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یار اس کا پرپس کیا ہوتا ہے ریجسٹریشن کا ہم ریجسٹریشن کیوں کرواتے ہیں ڈاکومنٹس کی اس کی بنیادی طور پر دو پرپس ہوتے ہیں دو مقاصد ہیں نمبر ون ایک تو اس ڈاکومنٹس کو ایک لیگل اسٹیٹس مل جاتا ہے وہ ڈاکومنٹ قانون کی نظر میں ایک اہمیت رکھتا ہے آپ کہیں پہ بھی اس کو پیش کر سکتے ہیں وہ آثنٹک ہو جاتا ہے لوگ اس ڈاکومنٹ کو ویلیو دیں گے نمبر ٹو دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹس ہے عدالت میں ایز ایویڈینس کے طور پر بھی آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں سو ریجسٹریشن کے بنیادی طور پر دو مقاصد ہیں نمبر ون ایک تو اس ڈاکومنٹ کو لیگل اسٹیٹس دینا ہے اور دوسرا اس کو تاکہ وہ ایویڈینس کے طور پر بھی پیش کیا جا سکے عدالت کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن فورٹی نائن جو ہے نا جس کا نام ہے ایفیکٹ آف نان ریجسٹریشن یہ کب لاغو ہوتا ہے اس کی کیا اے کنڈیشنز ہیں کن صورتوں میں ہم اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون سب سے پہلے تو بھائی جان ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ سیکشن فورٹی نائن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہیں پہ بھی تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ وہ ڈاکومنٹ ہے کوئی چیز ہے کوئی انسٹرومنٹ ہے نمبر ون دوسرا یہ کہ وہ ڈاکومنٹ تھا اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ اس کی جو ریجسٹریشن تھی وہ کمپلسری تھی ٹھیک ہے وہ ڈاکومنٹ کی ریجسٹریشن کمپلسری تھی وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا سیکشن سیونٹین کے اندر فال کرتا ہے سیکشن سیونٹین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلاں فلاں ڈاکومنٹ جو ہے نا ان کو آپ نے ان کی جو ریجسٹریشن ہے وہ بہت ہی کمپلسری ہے میڈیٹری ہے اگر وہ ڈاکومنٹ جو سیکشن سیونٹین کے اندر فال کرتے تھے لیکن آپ نے ان کی ریجسٹریشن نہیں کروائی سو دوسری چیز یہ ہوگی تیسری چیز یہ کہ آپ نے ان کی ریجسٹریشن نہیں کروای ٹھیک ہے ریجسٹریشن ہونا بہت ضروری تھی لیکن نہیں تھی جب یہ ٹیم کنڈیشن پوری ہوں گی تو تب ہم سیکشن فورٹی نائن اپلائے کریں گے اس کو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں سب سے پہلے تو بھئی ڈاکومنٹ ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ اس کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے تھی سیکشن سیونٹین کے تحت کمپل سری تھی لیکن تھرڈ پائنٹ کے اندر یہ ہے کہ اس کی ریجسٹریشن نہیں کی گئی ٹھیک ہے جب یہ تیم چیزیں پوری ہوں گی تو ہم تب کہیں گے کہ ہاں جی اب سیکشن فورٹی نائن کو ہم اپلائے کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نان ریجسٹریشن کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے جب آپ کسی ڈاکومنٹس کو ریجسٹریشن یعنی کہ اکارڈنگ تو سیکشن فورٹی نائن جب آپ اس کی ریجسٹریشن نہیں کرواتے ہیں نمبر ون ان آپریٹیو نیس آف ڈاکومنٹ یار وہ جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا اس کی کوئی لیگل اہمیت نہیں ہوتی وہ ان آپریٹیو ہوت جاتا ہے وہ ایکٹیو نہیں رہتا اس کو کہیں پہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا کسی قسم کا کوئی رائٹ ڈکلیر نہیں کرتا کسی قسم کا ٹائٹل یا انٹریسٹ جو ہے نا نہ کریٹ کرتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے مطلب اس کی کوئی اہمیتی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں پہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے اس کا کوئی لیگل اسٹیٹس ہی نہیں ہوتا یہ ہے سیکشن 49 کے تحت سب سے پہلا جو امپیکٹ بڑھتا ہے نان ریجسٹریشن کا وہ یہ ہے یا امپیکٹ ہے یا اثر ہے یا کانسیکنس ہے جو بھی آپ اس کو نام دیں کہ یار وہ ایکٹیو ہی نہیں رہتا وہ ان آپریٹیو ہو جاتا ہے اس کا کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں ہوتا نمبر ٹو ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے پر وہ کسی قسم کی پاور لاغو نہیں کرتا وہ آپ کو فورس نہیں کرے گا کہ یہ کام کرو یہ نا کام کرو مثال کے طور پر اگرامز ایگزمپل ہیں ڈیڈ آف ایڈاپشن کی اس کے اندر وہ آپ کو کسی قسم کی پاور نہیں دے حالانکہ ڈیڈ آف ایڈاپشن جو ہے نا اگر اس کی ریجسٹریشن اس سے تو کمپلسری نہیں ہے اگر آپ نے پھر بھی اس کی ریجسٹریشن نہیں کروائی تھی تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو پاور دی جاتی ہے ایڈاپٹ کرنے کی وہ آپ لاغو نہیں کر سکتے مطلب وہ دیکھنا کہ ایک ڈاکومنٹ ہے اس کی ریجسٹریشن بہت ضروری ہے سیکشن سیونٹین کے تحت اس کے اندر پر کچھ پاورز ہوتی ہیں ڈاکومنٹس کی جو لاغو ہوتی ہیں لوگوں کے پر وہ نہیں ہوں گی اس کے لئے جو تھائرڈ ایمپیکٹ ہے جو سب سے بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کا بھی ایز ایویڈنس آپ اس کو کسی بھی عدالت میں پیش نہیں کر سکتے اگر کو لیٹرل ٹانسکشن کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے ادھر وائز باقی کیسز میں وہ ڈاکومنٹ جو ہے نا کسی قسم کا رائٹ کریٹ نہیں کر سکتا کسی قسم کا ٹائٹل یا انٹریسٹ کریٹ نہیں کر سکتا مطلب اگر ہم اس کو کہیں کہ ایز ای پروف آپ اس کو استعمالی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئے بنیادی طور پر تین ایمپیکٹس تین ایفیکٹس نان ریجسٹریشن کے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی سرکم انسٹانسز میں ہیں کچھ ایسے مقصود حالات ہوتے ہیں جہاں پہ جو انسٹرومنٹ ہے نا وہ ہم اس کو ایز ایویڈنس ریسیب کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایویڈنس آف ریسیپٹ آف کنسیڈریشن اگر کنسیڈریشن کا معاملہ ہے مطلب ایک بندے کو آپ نے پیسے دے دیئے اور ٹھیک ہے اس نے رسید بھی بنا کے دی اب وہ رسید ہے وہ ریجسٹریشن نہیں ہوئی تھی لیکن کیونکہ ہمیں ایک چلی مقصد یہ تھا دیکھنا یہ تھا کہ آیا آپ نے پیسے دیئے ہیں نہیں دیئے وہ اگر واضح ہو رہے ہیں تو آپ پھر اس کو اس ایلیگل پروسیڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ایز ایویڈنس آف اینس اگر آپ نے کوئی آف اینس کیا ہے کسی بندے نے آف اینس کیا ہے ہمارے پاس ایسا ڈاکومنٹ ہے لیکن وہ بچارہ انڈریجسٹرڈ آکومنٹ ہے لیکن اس ڈاکومنٹ سے اتنا پتا چل رہا ہے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے تو ہم اس کو ڈاکومنٹس کو بھی ایز ایویڈنس یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ایویڈنس آف اینس ٹانزیکشن ٹھیک ہے جیسے لیز کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ جو بھی ٹانزیکشن ہوتی ہیں اس کی ریجسٹرشن بہت ضروری ہوتی ہے لیکن کیونکہ بنیادی طور پہ ریجسٹرشن ایکٹ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ریجسٹرشن نہیں ہوئی لیکن ٹانزیکشن کا ہمیں پتا ہے کہ وہ اصل میں ہوئی تھی تو پھر جناب وہ ڈاکومنٹ بھی اس ایویڈنس آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرا اس ایویڈنس آف ڈیٹ اگر آپ نے کہ مورگیج اور لینڈ کا معاملہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے ایک انڈیجسٹرڈ مورگیجڈ ڈاکومنٹ استعمال کیا حالانکہ وہ ناٹ ویلڈ ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ اتنا اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہاں جی ایٹلیز اتنا تو پتا چل رہا ہے لیکن ان لوگوں نے آپس میں مورگیج کا کام کیا یا ان لوگوں کے بیچ میں کل کرز کے معاملات چل رہیتے تو اس صورت میں وہ ڈاکومنٹ بھی ایز ایویڈنس یوز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایز ایویڈنس آف ہینڈ رائٹنگ ٹھیک ہے اگر کسی شخص نے فوجری کیا یہ کیا ہے تو اس میں پھر اس کے ہینڈ رائٹنگ کا کوئی ڈاکومنٹ مل جاتا ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے اگر ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ فلان عدالات نے فلان شخص کے فیور میں فیصلہ دیا ہے لیکن وہ ڈاکومنٹ جو اینا ریجسٹر نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہاں وہ عدالت کا فیصلہ تو بلکل صحیح ہے تو وہ ڈاکومنٹ جو عدالتی فیصلے کو ایز ای فیور کر رہا ہے ہمیں کلیر کر رہا ہے تو ہم اس صورت میں اس ڈاکومنٹ کو بھی جناب کیا کریں گے ایز ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک جس کے اندر ہم نے دیکھا ایفیکٹس اوپ نان ریجسٹریشن اس کو اگر آپ بلکل ایزی لیں تو یار مطلب ہے اگر آپ اس کو ٹیکنیکل نام بھی لیں تو یہ سیمپل سا کانسیپٹ ہے کامن سینس کی بات ہے ایک ڈاکومنٹ ہے ریجسٹریشن اس کی نہیں ہوئی تو اب ذریب بات ہے جب وہ ریجسٹریڈ نہیں ہوئی ریجسٹریڈ نہیں ہوا حالانکہ ہونا چاہیے تھا کمپلسری ریجسٹریشن تھی تو اس کی کیا بکت ہوگی کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں ہوگا کوئی ایز ایویڈنس پیش نہیں ہوگا انہی چیزوں کا آپ نے بس اس طرح میکزیمم جو انسہ بیٹنگز بنا کے پیش ایکزیم میں لکھنا ہے اور آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دوستو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ